اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے یقیناً آپ سب خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی آپ سب کی دعاؤں سے خوش ہوں خیریت سے ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے رسک حلال میں اضافہ کرے صحت و تندرستی عطا فرمائے اور آپ سب کی دلی خواہشوں کو بھی پورا کرے آمین سو مآمین آج کی چھوٹی سی بات یہ ہے کہ کسی کی خوبی کو پہچانو تو اسے بیان کرو لیکن اگر کسی کی خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے تو یہ آپ کی خوبی ہونی چاہیے کہ آپ اس کی خامی کو اپنے تک محدود رکھیں کیونکہ اللہ کے ہاں بھی اس کا بہت عجر ہے ٹھیک ہے ساتھ ہوں تو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آج کی ریسپی سٹارٹ کر دیتے ہیں آج میں بنا رہی ہوں چکن ریپ ٹھیک ہے تو چلیں اس کے سب سے پہلے چکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے یہ ہے 300 گرامز ٹھیک ہے یعنی کہ ایک پاک سے کچھ زیادہ اور اس کے ساتھ جو جو اور مسالے اس میں ایٹ کرنے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ میرے پاس اب دیکھ لیں یہ دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون ہے یہ کرش زیرہ ہے وائٹ کیومن اس کو بھی کرش کیا ہوا یہ ہاف ٹی سپون یہ میرے پاس ہے جن گارلک پیز گارلک پاوڈر ہے آپ گارلک پیز بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ میرے پاس ہے ٹکہ مسالہ کیونکہ ہم اسے ٹکے کا فلیور دیں گے اس لئے ٹکہ مسالہ ہے 1 ٹی سپون یہ ہے میرے پاس پیپری کا پاوڈر 1 ٹی سپون چیلی پاوڈر 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون سالٹ اس لئے کم لی ہے کہ ہمارے ٹکہ مسالے میں بھی تھوڑے سے سالٹ ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے سالٹ تھوڑا سا کم یوز کیا اس کے علاوہ لیمن جوس ہے لیمن ہے ہاف لیمن اس میں میں ڈال دوں گے اور یہ سارے مسالے بھی اس میں ایٹ کر دیتی ہوں اور لیمن جو ہم نے لیمن کٹ کر کے رکھا ہے اس کے بھی ہم اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے فریش لیمن ہے میرے پاس ان کو میرینیٹ کیے ہوئے دس منٹ ہو گیا ہے تو اب اس کو اس کو پین میں ڈالتی ہوں اور اس کو پکا لیتے ہیں ہم اپنا چکن کو اس میں ایٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو اس کو گریل پین میں بھی گریل کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو اسی پہ تھوڑا سا ایٹ کر لیتی ہوں پکا لیتی ہوں اس کو زیادہ بھی ہلائیں گے نہیں ورنہ اس میں کافی پانی نکل آئے گا اس کو ایسی چھوڑ دیں آپ ہزا ٹائم نہیں لگے گا گلے میں اس کے میں نے سارے سلائز جو ہے خن سے کیے ہیں دیکھیں پتلے پتلے سلائز بنائے گے تو یہ جلدی سے کر جائے گا ٹکن بہت اس کو سے پک رہی ہے اب اس کو چینج کر دیتی ہوں میں دیکھیں ٹوٹ بھی رہی ہے ہماری ریڈی ہے اس کو ایک بار میں نکال لیتے ہیں تو چلیں سوس بنا لیتے ہیں اب اس میں جو سوس جائے گی میں دو طرح کی سوس بنا رہی ہوں ایک یوگرٹ کے ساتھ بنا رہی ہوں اور ایک کیچپ کے ساتھ بنا رہی ہوں تو دیکھ لیتے ہیں یہ یوگرٹ ہے ہمارے پاس ٹو ٹیبل سپون یوگرٹ ہے اور ون ٹیبل سپون جو ہے میں نے مائنیس لیا ہے پاپر پاورڈر یہ لیا ہے اور دو چھٹکی میں نے لیا ہے گالک پاورڈر اور ایک چھٹکی میں نے لیا ہے سالٹ سالٹ کا بھی اس لیا لیا ہے کہ ہمارے مائنیس میں بھی سالٹ ایڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں یہ سب چیزیں میں اس میں ایڈ کر ڈال دیتی ہوں اور اس میں تھوڑا سا میں ڈالوں گی لیمن جوز تھوڑا سا لیمن جوز ڈالنا ہمیں بس اتنا ہی ڈالنا ہے اس کو مکس کر دوں گی اچھے سے ٹھیک ہے یہ ایک ساس ہماری تو یہ ریڈی ہو گئی یہ ایک ساس ہے دیکھ لیں ٹو ٹیبل سپون کیچپ ہے اور ون ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس میں مائنیس لیا ہے ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون مسترڈ ڈال دیا اس میں بس یہی تین چیز جائے گا اور کچھ نہیں جائے گا ریپ بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹیلا اس کو تھوڑا سا گرم کر لوں گی ہلکا سا ایسے تو یہ پکے ہی ہوئے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا ہلکا سا اس میں تھوڑا سا پکا لیتی ہوں اچھے سے گرم ہو جائے دونوں سائٹ ہمارے بس کلر نہیں دینا ہمیں بس گرم کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلے ریپ بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹوٹی لاس یہ میں نے ریڈی میٹ بنی ہوئی بنی ہوئی لیا ہے اور کچھ سیلیٹ میں نے کٹ کر لیا ہے دوستو ریپ بنا لیتے ہیں یوگرٹ کے ساتھ مائنیز کے ساتھ وہ سوس ڈال دیا ہے اس میں اور اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی تھوڑی سے چکن چکن بھی ڈال دوں گی چکن میں اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے میں نے ٹک کا فلیور کا بنایا ہے آپ کو اگر اس میں سموک ڈالنا ہے تو آپ اس میں سموک بھی ڈال سکتی اس سموک بھی دے سکتی ہیں تاکہ اور اچھا اس میں فلیور آ جائے اب تھوڑا سمیں اس میں اپنی جو میں نے سیلیٹ کٹا ہے وہ ایٹ کر دوں گی کیچپ کے ساتھ جو سوس بنایا ہے وہ سوس ہے ڈال دوں گی بہت اچھا تھا سوسی سا ہمارا یہ بنا ہے تو اب ضرور ٹرائی کیجئے گا اب اس کو میں ریف کر دیتی ہوں پہلے ایسے دونوں سائٹ سے آپ موڑ دیں اس کو فول کریں پھر اس کو بنا لیں بنا کے ایسے رکھ دیں بچوں کو جب بھی ضرورت ہو آپ تھوڑا سا آئل ڈالیں اور پین کو گریز کریں اور اس کو پین کو گریز کرنے کے بعد اس کو اچھے سے آپ تھوڑا سا دونوں سائٹ سے اچھے سے اس کو گرم کرنے سے ایک لیں ویسے تو یہ روٹی بنی بھی ہوتی ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو گرم بھی کر سکتے ہیں اس پہ میں ترپک لگا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ بہت اچھے سے ہمارے دونوں ریپس بن گئے ہیں ٹھیک ہن ریپس ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا اب میں آپ کو کٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ کٹ کرتی ہوں میں اندر سے کیسا لگ رہا یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اندر سے کتنا یمی اور جوسی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی میری ریپس ہمارے بلکل بن کے ریڈی ہو گئے ہیں بہت ہی مزیدار اور یمی سے یہ ریپ بنے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو کی نیچے لائک کا بٹن ہے اسے بھی پریس کر دیجئے گا انشاءاللہ پھر کسی اور اچھی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتی ہوں اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ